وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد پچھلے پروگرام میں ہم نے خوابوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی خوابوں کے اقسام کیا ہیں خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم یہ ایک خاص علم ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ اپنے خاص چنیدہ بندوں کو عطا کرتے ہیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوابوں کی تعبیر کا بہت زیادہ علم دیا تھا اپنی کتاب التعبیر الرعیہ میں لکھتے ہیں کہ خوابوں کی تین قسمیں ہیں یعنی انسان کو خواب تین طرح کے آتے ہیں سب سے پہلا قسم انسان کو سب سے پہلے نمبر پر کس طرح کے خواب آ سکتے ہیں انسان جو روز مرہ میں کام کرتا ہے اس کے معمولات جو ہیں انسان نے سارا دن کام کیا وہی اس کی خواب میں بن کے آ جاتے ہیں جو اس نے سارا دن کام کیے ہوتے ہیں دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے مثلا انسان کا خواب میں ڈر جانا برے خیالات آنا اور خوف اور وسوسے خواب میں خود کو بے بس دیکھنا یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تیسرا خواب مبشرات یعنی سچے خواب اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیہ اصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان کہ اچھا خواب سچا ہوتا ہے اچھا خواب نیک خواب من اللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے والحلم من الشیطان اور برا خواب خوف والا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَرَ أَخَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس شخص کو بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اس سے اپنا خواب بیان کرے اگر برا خواب دیکھے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے خوابوں کی اقسام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امیابین سنی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں انشاءاللہ ہم اگرے پروگرام میں بتائیں گے کہ خواب کس سے انسان بیان کر سکتا ہے کون سے ایسے اشخاص ہیں جس سے انسان اپنا خواب بیان کر سکتا ہے اسے تعبیر کروا سکتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ